کبھی بچپن میں سنا تھا اگر خوابوں میں حقیقت ہو اگر خوابوں میں حقیقت ہو ہنسلوں میں جلجلہ ہو یہ آسمہ اتر کر ان کے پاؤں تک آ جائے گا یہ آسمہ اتر کر ان کے پاؤں تک آ جائے گا ایک دنی ایک کنارہ ناو تک آ جائے گا دوستوں میں ہوں منوز خوکر آج اپن ان پانچ چیزوں کی بات کریں گے ان پانچ چیزوں کو جاننا آوشک ہے نیٹ کے اگزام کو کوالیفائی کرنے کے لیے اور ڈاکٹر بننے کے لیے وہ کون کون سی پانچ چیزیں ہیں انہی کے اوپر آج اپن ڈیٹیل میں بات کریں گے دوستوں دیان رہے اس ویڈیو کو انتر تک دیکھیں پانچوں چیزوں سمجھیں اور ان پانچوں چیزوں کے بارے میں سوچیں سمجھیں اور پورا دھیان دیں گے تو نیٹ کا اگزام بہت ہی آسانی سے کوالیفائی ہو جائے گا آپ کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اگر آپ میں یہ پانچ پاور ڈولپ کر لیے تو سب سے پہلی چیز آج اپنے دیکھیں گے وہ کسی بھی جو نیٹ کوالیفائی کرنے والے بچے جس کو آگے بھویشیے میں ڈوکٹر بننا ہے اس میں سینسیرٹی اینڈ سیلف ہونیسٹی بہت جروری ہے سچائی ایم سیوم کے پڑتی ایمانداری سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے اگر یہ کسی بھی بچے میں ڈولپ ہو جاتی ہے تو اس کو دنیا کی کوئی سی بھی طاقت اسے ڈوکٹر بننے سے نہیں روکے گی یہ فرسٹ ایسنسیل چیز ہے جو بچے میں ہونی جروری ہے پچھلے کئی سالوں کا تجربہ اور کئی سالوں سے میں نے کئی بچے پڑھائے ہیں کئی بچے آج ایمز کے اندر میرے سٹوڈینٹ سے ہیں جو ڈوکٹر ہیں ان کو دیکھ کے مجھے یہ چیز گیات ہوتی ہے کہ جب بھی جتنے بچے پڑھائے ہیں جو ڈوکٹر بنے سب ہی میں ایک ہی سیمیلرٹی تھی ان میں سینسیرٹی تھی اور سیلف ہونیسٹی تھی سینسیرٹی ایک بائیلوجی کے سٹوڈینٹ کے لیے بہت زیادہ جروری ہوتی ہے اور بڑے ٹارگیٹ کو کوالیفائی کرنے کے لیے سب سے زیادہ جروری ہوتی ہے ایک پورا نکاہوت ہے پھلک کو جد ہے جہاں بزلیاں گرانے کی پھلک کو جد ہے جہاں بزلیاں گرانے کی ہمیں بھی جد ہے وہاں آسیاں بنانے کی تو جتنا ٹف کمفیٹیسن ہوتا ہے اس کو کوالیفائی کرنے میں اتنا ہی جیادہ مزہ آتا ہے اور یہ تب ہی آسکتا ہے جب اپنے سینسیرٹی ہو سیلف ہونیسٹی ہو ہم اپنے آپ سے اپنے آپ سے یہ کہیں کہ مجھے کرنا ہی ہے اور وہ سیلف ہونیسٹی کے ساتھ میں اپنے وہ کام کرنا سٹارٹ کر دیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو روپ نہیں سکتی ہمیں اپنے آپ کو فیل ہونا چاہیے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم کہاں پہ ہیں ابھی اسٹے کریں ابھی تک اگر سفر کی شروعات نہیں کری تو کوئی بات نہیں اب اسٹارٹ کر دیجئے لیکن امانداری سے کیجئے اور خود کے پرتی امانداری سے کیجئے سچائی سے کیجئے دنیا میں وہی لوگ سفل ہوتے ہیں جو خود کے پرتی اماندار ہوتے ہیں دنیا میں صرف وہی لوگ سفل ہو پاتے ہیں جو خود کے پرتی اماندار ہوتے ہیں بھلے آپ پوری دنیا میں کسی کے پرتیماندار نہیں ہے لیکن اگر جس دن آپ خود کے پرتیماندار ہیں خود سے جھوٹ بولنا بند فید ہوگے اس دن آپ کو دنیا کی کوئی طاقت سفل ہونے میں روک نہیں سکتی دوسرا یہاں پہ جو main important جو فیکٹر ہے دوسرے فیکٹر میں اس کو بولتے ہیں elbow grease cutting pressure ہر ڈوکٹر بننے کے لیے ہر بچے کے لیے یہ سب سے important چیز ہیں جتنا آپ پڑھتے ہیں ان چیزوں کو واپس سے revise کریں اور بار بار revise کریں جب چیزوں کو بار بار revise کریں گے بار بار پڑھیں گے تب آپ میں اپنے آپ سفلتہ کے نزدیک ٹونچنے کی power develop ہوگی cutting pressure ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو سب کچھ پرابت کروا سکتی ہے اسی کے لیے ایک چھوٹے سے ایک سائری ہے کہ ایک ٹہنی ایک دن پتوار بنتی ہے ایک ٹہنی ایک دن پتوار بنتی ہے ایک چنگاری دہ کر انگار بنتی ہے پیروں میں بے بس سمجھ کر روندی گئی پیروں میں بے بس سمجھ کر روندی گئی وہی مٹی ایک دن کتب منار بنتی ہے وہی مٹی ایک دن کتب منار بنتی ہے تو دوستوں cutting پریشنم ہے جو کچھ بھی کروا سکتا ہے جب آپ بیٹھے پڑھنے تب یہ سوچ کے بیٹھیں کہ مجھے آج یہ topic complete کرنا ہی ہے تو آپ اس کو کھر لیں گے اور آپ daily اپنے آپ سے competition رکھئے ہر بار اپنے آپ سے competition رکھئے کہ مجھے اس بار سے آگے بہت زیادہ improve ہونا ہے اگر یہ چلتا رہا تو آپ سب کچھ easily پراپ کر لیں گے تیسری جو سب سے important چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے equal efficiency in all subject سب بھی ویشوں میں سماندخستہ چیز آپ جو بھی کوئی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں چاہے وہ physics chemistry biology تینوں سبجیکٹ strong ہونے چیز یہ need کے exam کے qualify ہونے کے لئے یہ ڈاکٹر بننے کے لئے سب سے جیادہ ضروری ہے اگر کوئی آپ ایک بھی سبجیکٹ میں weak ہیں تو competition اتنا tough ہے ساڑھے آٹھ لاکھ بچے بیٹنے والے ہیں ان میں سے کوئی آپ کو چھوڑے گا نہیں آپ کو تینوں سبجیکٹ میں equal efficiency سے کئی بار کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی بچے physics کے اندر weak ہوتے ہیں وہ کر نہیں پاتے ہیں تو آپ کو جو آپ کے weak points ہیں چاہے وہ کوئی سا بھی سبجیکٹ جس میں آپ weak ہیں اسے اپنا strong بنا لیجئے اس کو بار بار کوشیس کیجئے اور جب آپ کے جو topic weak ہیں جن کو نہیں آتے ہیں تو ان کو zero سے پڑھنا start کیجئے اور ان کا بار بار revision کیجئے تین چار بار اور جو آپ کے mathematical ہوتا ہے جس کے اندر calculation ہوتی ہے ان کے لئے بار بار practice کیجئے جتنی کر سکتے practice کیجئے اپنے teacher سے ڈاؤٹ پوچھئے اور جتنی زیادہ ڈاؤٹ پوچھیں گے جتنی زیادہ practice کریں گے اتنے آپ اپنی سفلتہ کے پاس میں جائیں گے تو یہ equal efficiency in all subject یہ بہت زیادہ ضروری ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کئی بچے biology جیدہ پڑھتے رہتے بائی بہت زیادہ پڑھیں گے یا کسی بھی سبجیکٹ کی بات کرتے جس میں وہ interest ہوتا اس کو زیادہ پڑھیں گے تو باقی سبجیکٹ ان کے week رہ جاتے ہیں اگر آپ ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو آپ teacher بننے والے ہیں doctor بننے والے doctor بننے کے لئے تینوں سبجیکٹ برابر اپیسینسی چاہیے کچھ تینوں سبجیکٹ سٹرونگ کرنے ہی ہوں گے تب آپ جا کے نیت کے exam کو qualify کریں گے اور جن بچوں کے سبجیکٹ سٹرونگ ہوتے وہ easily qualify کر لیتے تو اب تک آپ کے دماغ میں جو بھی اودار رہے ہیں ان کو باہر نکال دیجئے اور تینوں سبجیکٹ کو equal سٹرونگ کیجئے اور تینوں کو پڑھنے کی کوشیز کیجئے آپ بار بار پڑھیں گے تو چیزیں سمجھ میں آئے گی کوئی بھی دنیا میں impossible چیز نہیں ہوتی جو ہو نہیں سکتی اگر آپ پوری کرنے کی کوشیز کریں گے تو جو آنکھ تو دکھائے اگر سمتائیں اپنے آپ میں develop کر لی تو دنیا کوئی تاغ پروب نہیں سکتی نیکسٹ اپن یہاں پہ جو بات کرتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ پہ وہ packet target packet چھوٹے چھوٹے targets کے اندر اپنے سیلیوز کو بانٹی اور پڑی packet target وہ targets ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہر دن صبح اوٹ کے لقصی بنائی کہ مجھے آج یہ topic complete کرنے ہے یہ chapter پورے پڑھنے آپ نے کوئی بھی topic کا لقصی بنایا کہ مجھے آج یہ پورا chapter complete کرنا ہے اور اس پہ اسے packet target بولیں گے اس chapter کو complete کرنے کو آپ اس کے کچھ بھی کرنا ہو لیکن وہاں سے اٹھیں گے نہیں جب تک chapter complete نہیں ہوتا آپ 4-4 5-5 گھنٹے continue sitting paus بنائیے پڑھنے کی جب آپ 4-5 گھنٹے پڑھنے کی power بنا پائیں continue اس کے اوپر محنت کر پائیں گے تب آپ چھوٹے چھوٹے targets کو complete کر پائیں جیسے ایک chapter کو complete کرنے کا target ہے دوسرے دن دوسرے chapter کو complete کرنے کا target ہے ان کو پڑھیں گے target completes کریں گے اور جتنے آپ ki doubt ہے و ایک ڈائیری بنا لی جس کے اندر لکھتے چاہیے کہ مجھے آج یہ doubt ہے اور ان doubts کو daily پوچھتے چاہیے یہ continue کرتے جائیں گے تو آپ کے doubts دیرے دیرے کم ہوتے چلے جائیں اور packet target ایک بھوڑے target کو achieve کر لے گا اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا آپ چھوٹے چھوٹے جو packet target تھے نا ایک چھوٹی چھوٹی انٹے بناتے چلے جائیے ایک دن مکان تو اپنے آپ ہی بن جائے جائے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا آپ کب بڑے لقش آسانی سے qualify کر گئے آپ کب need qualify کر گئے کب aims qualify کر گئے آپ کو بالکل پتا نہیں چلے گا لیکن ڈیلی چھوٹے چھوٹے target packet target بناتے چلتے رہی sitting power بڑھائی کم سے کم ایک بار پڑھیں تو ہمیسہ table پہ بیٹھ کے پڑھیں chair پہ بیٹھ کے table سامنے ہونی چاہیے اور آپ پڑھیں اگر یہ اور اس کے اوپر کم سے کم چار یا پانچ گھنٹے sitting power پڑھائی اگر بیٹھ کے پڑھنے تو آپ کو چار گھنٹے اوٹنا نہیں یہ کرتے ہیں پانچ پوئنٹ اور انتیم پوئنٹ جو سپلتا کے لئے کیا چیئے ہوتا ہے آتما وشواس confidence سب سے important چیز ہوتی ہے ایک پرانی سائری ہے کہ زندگی کی اصلی اڑھان باقی ہے زندگی کی اصلی اڑھان باقی ہے اپنے ارادوں کا انتہان باقی ہے زندگی کی اصلی اڑھان باقی ہے اپنے ارادوں کا انتہان باقی ہے ابھی تو ناپی ہے مٹھی برزمی آگے بھی پورا آسمان باقی ہے یہ چیزیں ساری confidence سے develop ہوتی ہیں اب daily پڑھیں گے تو اپنے confidence اندر سے بڑھتا جائے گا اور confidence اتنا بڑھتا جائے گا کی اپنے آپ کو ایسا لگنے لگا کہ ہم ڈوکٹر بننے والے ہیں اب تو اس کو گلے میں آنے والا ہی ہے اب کوئی دنیا کی تاگت روکی نہیں سکتی اب تو میں میڈیک کولیز گیٹ کے اندر ہوں ڈیلی رات کو نیند آنا بند ہو جائے گی آپ کو روکی نہیں سکتا بس پہنچ نہیں والا ہی ہے اور یہ جب اندر سے کونفیڈنس پیدا لگ جاتا نا اندر سے فل کونفیڈنس یہ اپنا آپ میں وشواس آنا سٹارٹ کرتی تھا آپ وشواس تب آپ دنیا کی ریال میں وہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں آپ کو کو نہیں روز گتا کو یہ کونفیڈنس ان چاروں پہ چلیں گے تی پانچ پہنچ پہنے آپ ڈیولپ ہوگا اگر four پہنچ پہلے پڑے ہیں جو دیکھے ہیں ان کو اگر ڈیولپ نہیں کر پائیں تو کونفیڈنس آئے نہیں پائے اگر جس پہنچ دیماغ آگر جس جس کو بولتے آئے کونفیڈنس نہیں پڑے بینا بھی میں کوالیفائی کر لو کوئی نہیں کروا سکتا بینے کی کوئی طاقت نہیں کروا سکتی وہ کونپیڈنس پڑھنے سے ہی ڈبلپ ہوگا اور ان پانچوں پوائنٹس کو لے کے چلیں گے تب ہی ڈبلپ ہوگا تو اسی کے ساتھ دوستوں اگر آپ کے اور بھی کوئی کیسن ہے کوئی آپ کے دیماغ میں سنسے ہیں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میری میل آئیڈی پر میل کر سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کی نیچے لکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ دوستوں میں بھی ویدہ لیتا ہوں اور چلتے چلتے فلک کو جد ہے جہاں بزلیاں گرانے کی ہمیں بھی جد ہے وہاں آسیاں بنانے کی دنیوان